بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو سعودی عربیہ میں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے ہے منسٹری آف حج عمرہ نے مملکت میں رہنے والے غیر ملکی اور سعودی شہریوں کے لیے حج دوہزا چوبیس کا اعلان کر دیا ہے ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ منسٹری آف حج عمرہ نے داخلی آزمین حج کی ریجسٹریشن کے لیے کیا کیا شرائط رکھی ہیں اور آپ اپنے حج کی ریجسٹریشن کیسے کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو حج کے مکمل پیکجز بتائیں گے کہ دوہزا چوبیس کے حج کے لیے آپ کو کتنی فیس پی کرنا ہوگی ناظرین منسٹری آف حج عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ جو غیر ملکی سعودی عربیہ میں مقیم ہیں وہ لوگ حج دوہزا چوبیس کے لیے اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے تو ناظرین حج کی ریجسٹریشن کے لیے منسٹری نے کچھ شرائط بتائی ہیں جن کا جاننا آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ غیر ملکی کا اکامہ ہونا ضروری ہے اور اکامہ ذل حج تک کارامت یعنی اکسٹینڈ ہونا چاہیے دوسرے نمبر پر کہا گیا ہے کہ ریجسٹریشن کے لیے ضروری ہے کہ گردن توڑ بخار اور موسمی انفلوینزہ کی ویکسینیشن مکمل ہونی چاہیے تیسرے نمبر پر کہا گیا ہے کہ حج کے لیے درخواست گزار کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی متددی بیماری کا شکار نہ ہو اور ایسی کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جس کا علاج نہ ہو چوتھے نمبر پر کہا گیا ہے کہ حج پر آنے والے کی عمر پندرہ سال سے کم نہ ہو اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ پہلی مرتبہ حج کا رادہ رکھتے ہیں انہیں پہلے ترجیح دی جائے گی حج کا ارادہ کرنے والی ایسی خاتون کا محرم مستثنہ ہوگا جس نے پہلے کبھی حج نہیں کیا یا پھر پہلے حج کو پان سال کا عرصہ گزر چکا ہو ناظرین منسٹی آف حج عمرہ نے داخلی آزمین حج کے لیے چار پیکجز متعرف کرائے ہیں داخلی آزمین حج کے لیے سب سے سستہ پیکج چار ہزار نانانوے ریال اور کچھتر حلالہ ہے جس میں ویٹ ٹیکس بھی شامل ہے دوسرا پیکج آٹھ ہزار بنوے ریال اور پچھپن حلالہ ہے تیسرا پیکج دس ہزار تین سو چھاسٹھ اشاریہ دس ریال ہے جس میں آزمین کو جدید خیموں میں رہائش کے ساتھ لگزری سرویس بھی فراہم کی جائے گی جبکہ چوتھا اور آخری پیکج تیرہ ہزار دو سو پینسٹھ اشاریہ پچی ریال ہے ان سب پیکج میں ویٹ ٹیکس شامل ہے اور چوتھے پیکج میں جمبراد پول کے قریب مینا ٹاور میں رہائش فراہم کی جائے گی ناظرین منسٹری آف حج عمرہ نے داخلی آزمین حج کی ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی جو حج کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپنی ریجسٹریشن منسٹری آف حج عمرہ کی ویب سائٹ پر کریں یا پھر نسک ایپ کے ذریعے اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں یاد رکھیں ناظرین حج کی ریجسٹریشن کے لیے آپ کا اکامہ ذل حج تک کار آمد ہونا ضروری ہے